موسیقی آرمینیا اور آزربائیجان پسٹمی ایران کے نورت میں اور ترکی کے پورب میں موجود ہیں یہ جنگ ناغرنو کاراباق جو کہ اس وقت آرمینیای لوگوں کے کنٹرول میں ہے اور آزربائیجان سے الگ ہوا صوبہ ہے اس کے بارے میں جنگ ہو رہی ہے سنڈے کو دونوں ملکوں کے بیچ داہیوں پرانے بورڈر ڈسپیوٹ میں پھر سے جنگ جیسی حالت ہو گئی دونوں طرف سے ایک دوسرے پر حملوں کا الزام لگایا جا رہا ہے خبر کے مطابق آرمینیا اور آزربائیجان ناغرنو کاراباق کو لے کر ایک بار پھر لڑائی کے میدان میں ہیں وہاں سے ہیلیکوپٹر اور ٹینکوں کو مار گرانے کی بھی ریپورٹیں مل رہی ہیں آرمینیا میں عیسائی میجورٹی ہے جبکہ آزربائیجان میں مسلمان بڑی تعداد میں رہتے ہیں خبر یہ ہے کہ آزربائیجان نے اپنا آرمینیا کے قبضے سے کچھ علاقہ آزاد کرا لیا ہے امریکہ اور کئی یوروپیہ ملکوں اور ایران میں بھی دونوں ملکوں سے سبر سے کام لینے اور جنگ سے بچنے کی اپیل کی ہے خبر کافی اہم ہے آخر تک ضرور دیکھیں خبر میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوالا نہ بھولیں اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج فالو کر لیں اور لائک ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اور اگر آپ کو ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بھر تک پہنچ سکیں بڑی خبر یہ ہے کہ آرمینیا اور آزربائی جان کے بیچ سنڈے سے جنگ جاری ہے فرانس ٹونٹی فور ٹیلیویزن چینل کی خبر ہے کہ منڈے کو جنگ کے دوسرے دن کم سے کم پچپن لوگ مارے گئے ہیں خبر میں بتایا گیا ہے کہ دونوں طرف سے راکٹ اور توپ کے گولے داغے جا رہے ہیں یہ جھگڑا سوویت یونین کے بکھرنے کے بعد سے ہی دونوں ملکوں کے بیچ ٹکراؤ کا سبب بنا ہوا ہے نگورنو کارباغ کے لیڈر آریک ہیوستن نے کہا ہے کہ یہ زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والی جنگ ہے فرانس ٹونٹی فور نے کہا ہے کہ دونوں ہی طرف فوجی اور شہری مارے جا رہے ہیں رویٹرز کے نمائندوں نے آرمینیا کی راجدانی یروان اور آزربائی جان کی راجدانی باقو سے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو اس میں علاقے کی بڑی طاقتیں روس اور ترکی شامل ہو سکتے ہیں روس کا آرمینیا کے ساتھ ڈیفرنس سمجھوتا ہے جو نگورنو کارباغ کو باہری دنیا سے جوڑتا ہے جبکہ ترکی آزربائی جان میں ترک ملک کے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے ساؤتھ کاکیشس کے بارے میں کرائسیس گروپ کے ایکسپرٹ علیسہ ورطانیہ کا کہنا ہے کہ ہم نے انیس سو نبے کی دہائی میں جنگ بندی کے بعد سے ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھا اس وقت لڑائی فرنٹ لائن کے سب ہی حصوں میں جاری ہے نگورنو کارباغ کی لوکل سرکار کا کہنا ہے کہ اس کے ترے پن فوجی منڈے کو آزری فوجیوں کے ساتھ لڑائی میں مارے گئے ہیں اب سے پہلے کہا گیا تھا کہ اس کے اکتیس فوجیوں کو سنڈے کو مار دیا گیا اور دو سو لوگ آزربائی جان کے حملے میں زخمی ہوئے تھے سنڈے کو کنٹرول لائن پر جس طرح سے بھاری ہتیاروں کا استعمال ہوا ہے اسے پچھلے کچھ برسوں میں ہوئی سب سے بڑی جھڑپ مانا جا رہا ہے اسی بیچ آج ہی موسکو سے رویٹرز نے روس کی انٹر فیکس نیوز ایجنسی کے حوالے سے خبر دی ہے کہ آزربائی جان کے پریزیڈنٹ الہام علیف نے کہا ہے کہ دس آزربائی جان کے شہری مارے گئے ہیں ادھر آرمینیا پریس ایجنسی نے یاروان سے خبر دی ہے کہ آرمینیای دیفنس منسٹری کے نمائندے نے آج ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ آرمینیا کے فوجی وارڈ میس میں فوجی پوسٹوں پر آزربائی جانی حملے سے کوئی نہیں مارا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ انتیس ستمبر یعنی آج ہی آرمینیا کی وارڈانیوں کی طرف سے آزربائی جان یو اے وی اور ائر فورس نے حملہ کیا وارڈن میں ایک مسافر بس پر ایک آزربائی جانی ڈرون کے ذریعے حملہ کیے جانے کے بعد آگ لگ گئی انہوں نے کہا کہ وارڈن کی فوجی پوسٹوں کی طرف کوئی نہیں مارا گیا ہے اور لڑائی جاری ہے دوسری طرف آزر نیوز اخبار کی ویب سائٹ پر آج دی گئی خبر کے مطابق آرمینیای حملے میں دو اور شہری مارے گئے ہیں اکبر ماماڈوف نے خبر لکھی ہے کہ آرمینیای توپ خانے سے آزربائی جان کی گھنی آبادی والے علاقوں پر حملے جاری ہیں جس میں عام شہری اور شہری سہولیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آرمینیا اور آزربائی جان کے بیچ جاری جھڑپوں کے درمیان دنیا بھر کے ملکوں سے رییکشن آ رہے ہیں سنڈے کو ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردغان نے آزربائی جان کا سپورٹ کرنے کا اعلان کیا آزری پریزیڈنٹ الہام علیوف کے ساتھ ٹیلی فون پر باتچیت کے بعد اردغان نے آرمینیای جنتہ سے کہا کہ وہ اپنے ان لیڈرز کے سامنے ڈٹ جائیں جو انہیں نرک یعنی دوزخ میں دھکیلنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آزربائی جان اکیلا نہیں ہے بلکہ ترکی اس کا بھرپور سپورٹ جاری رکھے گا اردغان کے سپوکس پرسن ابراہیم کلین نے ٹویٹ کیا آرمینیا نے ناغرک علاقوں پر حملہ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے انٹرنیشنل کمیونیٹی کو فوراں اس خطرناک اکساوے کو بند کرنے کے لیے کہنا چاہیے وہیں روس نے آرمینیا اور آزربائی جان سے فوری طور پر جنگ بندی کرنے دونوں ملکوں کو سیم یعنی پیشنس برت نے اور باتچیس سے مسئلے کو سلجانے کو کہا ہے دوسری طرف امریکہ نے بھی کہا ہے کہ اس نے دونوں ملکوں سے فوراں لڑائی بند کرنے کے ساتھ ہی ویوادت بیانوں کا روائیوں سے بچنے کی اپیل کی ہے وہیں فرانس نے دونوں ملکوں سے جنگ بندی اور باتچیت کی اپیل کی ہے فرانس میں بڑی تعداد میں آرمینیای لوگ رہتے ہیں ایران نے جس کا بورڈر آزربائی جان اور آرمینیا دونوں سے لگتا ہے دونوں ملکوں کے بیچ امن بہالی کے لیے میڈییٹر کا رول نبھانے کی پیشکش بھی کی ہے ادھر آزربائی جان کے پریزیڈنٹ الہام علی اوف نے سنڈے کو کہا تھا کہ انہیں پورا یقین ہے کہ وہ نگورنو کاراباغ علاقے پر پھر سے اپنا کنٹرول جمع لیں گے بی بی سی کے رپورٹر ریحان دمیتری کا کہنا ہے کہ دہائیوں سے چلے آ رہے دونوں ملکوں کے جھگڑے میں کس نے پہلے گولی چلائی اس طرح کے الزام ایک دوسرے پر مڑنا عام بات ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف فوجی کارروائی نہیں ہے بلکہ انفارمیشن جنگ بھی ہے کیونکہ آزادانہ طریقے سے خبروں کو کنفرم کرنا مشکل کام ہے آزربائی جان کا دعویٰ ہے کہ اس نے آرمینیای کنٹرول والے علاقے کو آزاد کروا دیا ہے تو آرمینیای ذمہ داروں نے اسے خارج بھی کیا ہے اسی طرح آرمینیا دعویٰ کرتا ہے کہ آزربائی جان کو کافی نقصان پہنچا ہے اس پر آزربائی جان کی طرف سے اس سے انکار کیا گیا ہے ساتھ ہی خبر ہے کہ آزربائی جان نے اپنے یہاں انٹرنیٹ اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے استعمال پر روک لگا دی ہے روس ٹریڈیشنل طور پر آرمینیا کا دوست ملک رہا ہے لہذا ترکی کا آزربائی جان کو سپورٹ ہمت دے سکتا ہے کیونکہ اگست میں ہی آزربائی جان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا کہ ترکی کی فوج کی مدد سے آزربائی جان اپنے پاک ارادے کو پورا کرے گا دوسرے لفظوں میں وہ اپنے گوائے ہوئے علاقے کو واپس لے سکے گا یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ لڑائی کیسے شروع ہوئی آرمینیا کے ڈیفنس منسٹر نے سنڈے کی صبح کہا تھا کہ نگورنو کاراباخ میں وہاں کی راجدانی اس ٹپ نے کرٹ سمیت کئی بستیوں پر حملہ ہوا ہے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ایک عورت اور ایک بچے کی موت ہو گئی ہے نگورنو کاراباخ میں الگاو وادی گروپس نے کہا کہ ان کے قریب سولہ لوگ مارے گئے اور سو کے قریب زخمی ہوئے ہیں آرمینیا نے کہا کہ اس نے دو ہیلیکاپٹر اور تین ڈرون مار گرائے ہیں ساتھ ہی تین ٹینکوں کو بھی تباہ کر دیا اس کے بعد آرمینیا کی سرکار نے نگورنو کاراباخ میں مارشلہ لگانے کا اعلان کرنے کے بعد پورے ملک میں مارشلہ کا اعلان کر دیا اور فوجیوں کو تینات کر دیا آرمینیا کے پرائم منسٹر نکول پاشینین نے آزربائیجان پر ویل پلانڈ حملے کا الزام لگاتے ہوئے لوگوں سے کہا ہے کہ اپنی مادر وطن کی رکشہ کے لیے تیار ہو جائیں انہوں نے ہوشیار کرتے ہوئے کہا کہ یہ علاقہ ایک بڑی جنگ کے کگار پر ہے انہوں نے ترکی پر حملہ ور رخ کا الزام لگاتے ہوئے انٹرنیشنل کمیونٹی سے علاقے میں آگے کسی بھی حالت خراب ہونے سے روکنے کے لیے ایک جٹ ہونے کی اپیل بھی کی ہے آزربائیجان کے ڈیفنس منسٹر نے ایک ہیلیکاپٹر کے نقصان کو کنفرم کیا ہے لیکن بتایا ہے کہ پائلٹ بچ گیا ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آرمینیا کو بارہ ائر ڈیفنس سسٹم کا نقصان ہوا حالانکہ آرمینیا نے جس نقصان کا دعویٰ کیا ہے اس کا آزربائیجان کے ڈیفنس منسٹر نے کھنڈن کیا ہے آزربائیجان کے پریزیڈنٹ الہام علیوف نے ملک کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے آرمینیای فوج کے حملوں کے جواب میں بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کا حکم جاری کیا ہے انہوں نے ٹی وی پر بولتے ہوئے بتایا کہ جوابی کارروائی میں آرمینیا کے قبضے والا آزربائیجان کا رہائشی علاقہ اب آزاد ہو گیا ہے انہوں نے آگے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری جوابی کارروائی تیس سالوں سے جو نائنصافی ہو رہی ہے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا آرمینیای فوج کے شروعاتی انکار کے بعد نگورنو کاراباک کے پریزیڈنٹ ارائیک ہرتنیان نے اس بات کو کنفرم کیا کہ کچھ علاقے آزربائیجان کے ہاتھوں ہار چکے ہیں آخر میں آپ کو بتا دوں کہ پہاڑی علاقوں سے گھرا ہوا نگورنو کاراباک چار ہزار چار سو ورگ کلومیٹر میں پھیلا ہوا علاقہ ہے جہاں آرمینیای عیسائی اور مسلم ترک رہتے ہیں سوویت سنگ کے وجود کے دوران یہ آزربائیجان کے اندر ہی ایک آٹونومس علاقہ بن گیا تھا انٹرنیشنل لیول پر اسے آزربائیجان کے حصے کے طور پر ہی جانا جاتا ہے لیکن یہاں زیادہ تر آبادی آرمینیای ہے انیس سو اسی کی دہائی کے آخر میں شروع ہو کر انیس سو نبے کی دہائی تک چلی جنگ کے دوران تیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو مار دیا گیا اور دس لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں سے مایگریٹ کر گئے اس دوران الگاو وادی طاقتوں نے نگورنو کاراباک کے کچھ علاقوں پر قبضہ جمع لیا حالانکہ انیس سو چورانوے میں جنگ بندی کے بعد بھی یہاں ٹکراؤ جاری ہے غور طلب ہے کہ زیادہ تر پہاڑی علاقے سے گھرا نگورنو کاراباک آرمینیا کے بارڈر سے تقریباً پچاس کلومیٹر دور ہے آرمینیا کی فوج سے سپورٹ پا کر لوکل لوگوں نے آزربائی جان کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کر رکھا ہے ویٹیکن میں کیتھلک عیسائیوں کے ٹاپ لیڈر پاپ نے سنڈے کو کہا تھا کہ وہ دونوں ملکوں کے بیچ آمن کے لیے دعا کر رہے ہیں انہوں نے دونوں ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پیار محبت کے ساتھ ویواد کا حل کر لیں نگورنو کاراباک کو انٹرنیشنل لیول پر آزربائی جان کے ایک حصے کے طور پر دیکھا جاتا ہے لیکن انیس سو نبے کی دہائی سے اس پر آرمینیای لوگوں کا قبضہ ہے جنہیں آرمینیا کی سرکار کا سپورٹ حاصل ہے ترکی نے آرمینیا کو کنڈم کرتے ہوئے اس پر آزربائی جان کے خلاف بھڑکاؤ کارروائی کرنے کا الزام لگایا ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ سلطنت عثمانیہ کے دوران آرمینیای لوگوں کی طرف سے ہوئے خون خرابے پر ویواد کی وجہ سے ترکی اور آرمینیا کے بیچ ڈیپلومیٹک تعلقات نہیں ہیں ترکی کے ڈیفینس منسٹر نے آرمینیا کی سخت نندہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرمینیای حملہ علاقے کے امن بحالی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے میڈیا سٹار ورلڈ کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کے بڑے واقعات کی خبریں آپ تک لگاتار پہنچائی جاتی رہیں نگورنو کاراباغ کے معاملے پر ہم جلد ہی انٹرنیشنل معاملات کے جانکار بڑے پترکار سعید نقوی کا انٹرویو آپ تک پہنچائیں گے تاکہ آپ اس پورے معاملے کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں ان واقعات سے یہ تو ظاہر ہے کہ اس پورے خطے میں بہت سے ایسے انسلجے معاملات باقی ہیں جن پر کبھی بھی جنگ ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تھینکیو دنیا واد شکریہ جائے بھارت جائے ہنگ میڈیا اسٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام، فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں